بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصبی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ شخمان الرحیم یا ایواللزین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بہنکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم ولا تقتلوا انفسکم من اللہ قانبکم رحیما ومن یفل ذالک عدوانا وظلما فصوف نسلیه نعرا وقان ذالک آلاللہ یسیرا ان تجتنبوک بائر ما تنحونا انہو نکفر انکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا تریما ولا تتمنو ما فدل اللہ به عبادکم على عباد لرجال نسیب مقتصبو وللنسائر نسیب مقتصب واسعل اللہ من فدلہ ان اللہ کانبکل شئن علیماء اللہم سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکو انتر علیم التقیم مولا یا صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبت خیر الخلق کے قلعے میں یا یا اللذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرمایا تقاضاء ایمان یہ ہے ایمان لانے کے بعد آپ اس میں اموال دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرو غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھو ہر آدمی دنیا کی حرث میں پڑھ کر ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں بے شمار لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں سو فرمایا ایمان کا تقاضاء یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتی ہے جب اللہ کو رازق مانا اللہ کو خالق مانا مالک مانا تو اس کے حکم کے مطابق مال ضرور کما ہو لیکن ناجائز طریقوں سے نہیں بلکہ جائز وسائل سے اور حلال طریقے سے اللہ انتکونا تجارتا انترازے منکم جیسے باہمی رضا مندی سے تجارت ہوتی ہے باہمی رضا مندی سے ملازمت ہوتی ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں اور کام کراتے ہیں کام بھی تیع ہوتا ہے تنخواہ بھی تیع ہوتی ہے یا مزدوری ہوتی ہے مزدوری بھی تیع ہوتی ہے کام بھی تیع ہوتی ہے یعنی باہمی جانبین کی رضا مندی سے ہوتا ہے یا کاشتکاری ہوتی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں تو یہ چار ذرائع حصول مال کے معروف ہیں تجارت ملازمت مزدوری اور کاشتکاری یہ معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے اس کے علاوہ کسی کو دھوکہ دے کر یا مال کی قیمت زیادہ وصول کرنے مال کم دیں یا قیمت مہنگے داموں کی وصول کرنے اور مال کی جو قسم ہے یا کوالٹی ہے وہ پوری نہ دیں یا زبردستی مال لے لیں یا دیوے سے مال لے لیں چھین کر لے لیں یہ سارے طریقے ناجائز ہیں اور فرمایا کہ ایمان کے ساتھ یہ زیبی نہیں دیتا ہے کہ کوئی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے تھا یعنی تقاضائے ایمان کے منافی ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اور اپنے لوگوں کو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو یہ جو آج رواج بن گیا ہے دھماکوں کا اور خودکش دھماکوں کا اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں میدانِ کارزار میں لشکرِ اسلامی برسرِ پیکار ہوتا ہے تو یہ عہدِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوتا رہا کہ بعض جانباز دشمن کی صفوں میں گھش جاتے تھے جو عشِ جہاد میں اور بہت سے کافروں کو قتل کرتے بعض اوقات خود بھی شہید ہو جاتے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ بعض جانباز دشمن کی صفوں میں گھش جاتے اور لڑتے لڑتے صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف لش کر کے پیچھے نکل جاتے ادھر سے پلٹ کر حملہ کر دیتے اور لڑتے لڑتے اس طرف نکل آتے ان میں بعض زخمی ہو جاتے بعض شہید ہو جاتے اسی طرح اگر مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو اور کوئی جانباز اپنی جان دے کر بھی مقابلہ کر جائے یا جس طرح آج ٹکنالوجی بدل گئی ہے جدید آگی ہے کوئی بم لے کر گھس جائے اور دشمنوں کو تباہ کر دے اور اس میں خود بھی مارا جائے تو یہ اعلیٰ درجہ کی شہادت ہوگی اور جو سے جہاد میں ہوگی لیکن بلا وجہ پور امن ملک میں خود کچھ دماغے کرنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ اس پر مجھے جنت ملے گی یہ حرام موت ہے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے قتل کا جو گناہ ہے وہ بھی اس خود کچھ دماغے کرنے والے کے سر ہوگا اس کا شریف کوئی جواز نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی اسلام اس کی اجازت نہیں رہتا ایک ملک میں ایک قانون ہے آئین ہے دستور ہے جسے شکایت ہے جسے تکلیف ہے وہ بندہ قتل کرنے کی وجہ قانون کے پاس جائے ورنہ قانون بھی نہیں سنتا تو اللہ کریم آدل ہے اللہ کے سپورت کرو صبر کرو ظالم کو اللہ زیادہ محلت نہیں دیتا آخر کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کریم کو ماننے کے بعد اگر دنیا بھی عدالتیں نہیں بھی سنتی تو ایک عدالت تو ہے جس عدالت میں ہم سب کو جانا ہے اور اللہ کریم پہ بھروسہ کیا جائے تو ظالم اور ظلم کی عمر کم ہوتی ہے ظالم اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے لیکن اگر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے اور یہ کسی حکومت سے کسی سیاسی ناراضگی پر یا کسی فرد سے ذاتی ناراضگی پر خود کو شملے کرنا اس کا شریع جواز قطن نہیں ہے کوئی کہیں بھی نہیں ہے بلکہ قرآن کے الفاظ بڑے صاف اور واضح ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو مت قتل کر اس میں دو چیزیں آگئیں قتل جو دوسروں کو کرتا ہے گویا وہ بھی اپنے آپ کو بھی ساتھ قتل کر رہا ہے کہ وہ بھی تو اس کے مسلمان بھائی تھے ایمان والے لوگ تھے اور مومن تھے تو ان کا قتل بھی جائز نہیں تھا اور پھر قتل کرنے والا خود بھی عموما کم ہی بچا کرتا ہے تو بڑا واضح حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے لوگوں کو قتل مت کرو اِنَّ اللَّهَ قَانَوِكُمْ رَحِيمًا اللہ کریم تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے تمہارے بہت گناہوں سے درگزر کرتا ہے تمہاری کوتائیوں سے درگزر کرتا ہے لیکن تم اتنے دریر نہ ہو جاؤ کہ اس کی مخلوق کو تبا کرتے پھرو وَمَنْ يَفَرْ ذَلِكُ اُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَنُسْلِيهِ نَعْرَ وَقَانَ ذَلِكَ عَلُاللَّهِ يَسِيرًا اور جو باز نہ آیا اور جس نے حد سے گزر کر اور ظلماً لوگوں کو قتل عام کا سلسل اجالی رکھا اللہ کی مخلوق کو قتل کرتا رہا تو اللہ کو ایسے لوگوں کے ایمان کی پرواہ نہیں ہے چونکہ ناروا قتل کرنا بھی ایمان کے منافی ہے ایمان ایک دعویٰ ہے کردار اس کا دعویٰ ہوتا ہے اگر کردار ایمان کے خلاف ہے ایمان ایک دعویٰ ہے اور کردار اس کا ثبوت ہے اگر کردار ایمان کے منافی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ ہر گناہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے اگر آدمی تائم نہ ہو باز نہ آئے تو مسلسل گناہ اس سیاہ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مور کر دی جاتی ہے ختم اللہ علیہ قلوب وآلہ سمعہ وآلہ اب سارے مغشاوہ دلوں پہ مور کر دی جاتی ہے کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ ڈال توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی یہی ارشاد یہاں ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور حد سے گزر کر اور اللہ کی مخلوق کو بے محابہ قتل کرتا ہی رہا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا تو ان قریب اللہ اسے جہنم میں جھوکیں گے حالانکہ مومن کا ایمان کے ساتھ جہنم کی وعید نہیں ہے اس کا مدرب ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور آخرت میں جہنم کی عذاب کا حق دار بن جائے گا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ مجرم کو وہ سزا دے اور جیسا 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 جرم ہو اس کا وہ انجام پائے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گناہِ قبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہِ قبیرہ کیا ہوتا ہے اس پر علماء نے بڑی مفید اور بڑی طویل بیسے فرمائی ہیں اور بعض حضرات نے گنوائے ہیں کہ یہ 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 گناہ قبیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ صغیرہ ہیں لیکن ایک اصول جو علماء حق نے دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں سزا کا تذکر آیا ہے یعنی جس گناہ سے روکا گیا ہے اور اگر باز نہ آیا تو اس پر وعید آئی ہے جہنم کی یا آخرت کی سزا کی جیسے یہاں ارشاد ہوا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو اگر کوئی باز نہ آیا تو اسے دو دخمیں ڈال دیا جائے گا تو یہ گناہِ قبیرہ ہوگا یعنی جتنے گناہوں سے روکا گیا اور ان پر سزا کی وعید آئی اور ان پر در آیا گیا آخرت کے علاوہ جو ہیں جو بھول چوک ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں اس میں وہ خلوص نہیں ہوتا اس میں وہ خشو و خضو نہیں ہوتا بعض اوقات ہم عمل خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے طریقے میں کوئی بھول چوک رہ جاتی ہے سنت کے مطابق نہیں ہوتا یہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فرمایا اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچنے کی کوشش کرو تو یہ بھول چوک تو اللہ کریم معاف فرما جاتی ہے جو بڑے گناہوں سے یا کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش اس بات پہ دلیل ہے کہ اسے عظمت الہی پہ یقین ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے کوشاں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اب چونکہ انسان ہے بتاقاضہ بشریت کبھی بھول چوک اور کوئی لفظ مو سے نامناسب نکل جاتا ہے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس نیک میں بھی ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے کبھی اس میں وہ خلوص اور خشو خضو نہیں ہوتا کبھی خلوص ہوتا ہے لیکن عمل میں طریق سنت میں کچھ تھوڑی سی بھول چوک ہو جاتی ہے چھوٹ جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بتاقاضہ بشریت تم سے بھول چوک ہوتی ہے وہ میں معاف فرما دیتا ہوں ورنہ تو گناہ گناہ ہے اور اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ گناہ کی تعریف کیا ہے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی وہ کسی شعبے زندگی تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی نا صغیرہ رہتا ہی کیونکہ ایک ادھر عظمت الہی ہے عظمت رسالت ہے اور اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے تو وہ چھوٹی تو نہیں رہتی بہت بڑا جرم ہے اللہ کریم معاف فرمائے یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے فرمایا جن امور سے کتاب اللہ نے منع کیا ہے جن میں نواہی ارشاد فرمائے ہیں اور جن پر وہی رائی ہے ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو پھر جو تم سے بھول چکوگی اللہ کریم اسے معاف فرمائے گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيمًا اور تمہیں بہترین ٹھکانے میں جنس الفردوس میں جو اللہ کی رضا مندی کا مظر ہے جو قربِ الٰہی کا مظر ہے اس میں داخل فرمائے گا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَدَّلَ اللَّهُ مَفَدَّلَ اللَّهُ بِهِ بَادَكُمْ عَلَىٰ بَاد بہت خوبصورت اور اصولی بات اشارت کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا اور پر امن رہنے کا اور آرام سے زندگی گزارنے کا صلیقہ یہ ہے کہ اپنی کوشش کرو اپنی محنت کرو جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو جتنا کام کر سکتے ہو کرو اچھی روزی کماؤ اچھا عوضہ حاصل کرو لیکن دوسروں سے حسد نہ کرو اپنے سے اوپر والے کو دے کر اپنا سر دیوار سے مار کر نہ پھوڑو کہ میں خامخواہ ویسا ہی بن جا ہوں جب یہ مارش اللہ لگا تھا جنرل زیال حق والا تو میں پشاور جا رہا تھا تو نشہ رہا ایک بلگری صاحب سے ملاقات ہوئی وہ پھر یہاں بھی تشریف لاتے تھے کبھی کبھی آیا کرتے تھے کہتے تھے میں بڑا روتا ہوں میں نے کہا کس بات پہ روتے ہو میں اللہ تک میں بڑا روتا ہوں کہ جہال حق کی جگہ میں کیوں نہیں میں نے کہا یہ آپ کے رونے سے تو نہیں ہوگا اس کے پاس ایک منصب تھا یا اسے اللہ نے اور دے دیا وہ اس کا حصہ ہے آپ جہاں ہیں مہاں کا حق تو ادا کریں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَتَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ وَلَا بَعْدَ اللَّهُ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی علمی اعتبار سے بھی استعداد کار کے اعتبار سے بھی اور سب کا محاسبہ یا مواقضہ ان کے خلوص کے مطابق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امیر لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن ایک غریب جو دن بھر میں ایک روپے ہی کماتا ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو عجر کے لحاظ سے اس غریب کا دینا بڑھ جاتا ہے اسے زیادہ عجر ملے گا کہ امیر نے لاکھوں دے کر اس کے پاس کروڑوں بچ رہے اس نے لاکھوں دیے بھی تو اس کے پاس کروڑوں بچ رہے اور اس کے پاس تو ایک ہی روپے تھا جس میں سے اس نے اللہ کے نام پر بھی دیا تو اندللہ خلوص کو دیکھا جاتا ہے آدمی کی محنت اور اس کے مجاہدے کو دیکھا جاتا ہے انجامگار یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کی ابتدا ہے اور یہاں آزمائش ہے کہ کون کتنا مخلص ہے اپنے مالک اللہ کریم کے ساتھ اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ سو اس میں نپڑے رہو کہ فلان کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ کرے آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے جو آپ کے اپنے پاس ہے آپ اس کا حق ادا کر اور اس ایک جملے نے انسانی زندگی کے بیشتر مسائل حل کر دی آپ اگر معاشرے میں دیکھیں تو زیادہ فساد جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فلان کے پاس ہے اور میرے پاس کیوں نہیں اس سے میں چھین لوں اس سے میں نہ لے سکو تو کم از کم اس سے ضائع کرا دوں اس کے کام نہ ہے فلان ہمارے ملکی نظام میں ہم گزشتہ ساٹھ برسوں میں جو بھگت رہے ہیں وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ ایک پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے دوسری اسے کام نہیں کرنے دیتی بلکہ اس سے حکومت اس کی گرانے کے چکر میں ہے طریقہ کار تو یہ تھا کہ کچھ لوگ اقتدار میں آگے کچھ اختلاف میں آگے اب وہ ان کے اچھے کام کے ساتھ تعاون کرتے اور جہاں وہ غلطی کرتے وہ سرعام تنقید کرتے روکتے لوگوں کو بتاتے کہ یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں تو اصلاح ہوتی اور ملک ترقی کرتا لیکن بجائے اس کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ حکومت سے اقتدار چھین لے چھین نہیں سکتی تو کم از کم ان کا اقتدار تو ضائع کر دے ہمارے ساٹھ سال اس میں برباد ہو اگر ہم یہ کنات کرتے کہ میرے ذمہ جو ذمہ داری ہے میں اسے دیانت داری سے دا اور یہ حکومت کے ایوانوں سے لے کر ہمارے خاندانوں اور گھروں تک یہ مرض ہے کہ ایک بھائی کے پاس کوئی چیز ہے دوسرا چاہتا ہے چھین لوں چھین نہیں سکتا تو کم از کم اس سے ضائع کر آگا فرمایا بجائے اس کے تم اپنی محنت کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ کنات کرو اپنی ذمہ داری پوری کرو یہ نعمت نہ اس کے پاس رہے گی نہ تمہارے پاس رہے گی کتدار و اختیار بھی جانے والا ہے مال و ذر بھی جانے والا ہے دنیا ہی جانے والی ہے آخر اللہ کریم کی بارکاہ میں پیش ہونا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اگر اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے تو جسے جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق اس پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں انہیں ادا کرنے کی فکر کرے دوسرے کا چھیننے کی کوشش نہ کرے انسان بنیادی طور پر انسان ہے خاتون ہے یا مرد ہے بنیادی طور پر دونوں انسان ہیں دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا دونوں کی ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کر دی دونوں کو اللہ کی حضور جواب دینا ہے کامیاب وہ ہوگا جو اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر کے اللہ کی بارکہ میں سرخ رو ہو جائے اب اس لڑائی میں نہ پڑھو کہ خاتون اس جگڑے میں پڑھ جائے کہ میں عورت کیوں ہوں مجھے مرد ہونا چاہیے اور مرد اس جگڑے میں پڑھ جائے کہ مجھے خاتون ہونا چاہیے آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ جگڑہ بھی چل رہا ہے آپ نہ عمر نہ جوانوں کو دیکھیں تو وہ موش داری صاف کر کے پورڈر شوٹر لگا کے تو بال لمبے کر کے بلکل اور لڑکیوں کی طرح بنے ہوئے اور عورتوں کو دیکھیں تو وہ شرٹ پہن کے اور اپنا بال وغیرہ کٹوا کے وہ لڑکوں کی طرح نظر آنے کی کوشش کر دیں تو یہ طریقہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے جس طرح مال و ذر میں عوضے اور امارت غربت میں جگڑہ ہے اسی طرح جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے مرد کو مرد کی ذمہ داریاں دیں اس کا کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں کا احساس کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرح روح ہو جسے بحثیت خاتون پیدا کیا ہے اسے خاتون کی ذمہ داریاں دیں وہ بجائے اس کے کہ مرد بننے کی غلط کوشش کرتی رہے اسے چاہیے کہ بحثیت عورت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ آسن طریقے سے ادا کریں اور اللہ کی نزدیک اپنا عجر پائیں محنت کرو کام کرو اور اللہ کریم سے زیادہ مانگو جتنا مانگ سکتے ہو مانگو اس کی مہربانیاں مانگو اس کا کرم مانگو اس سے زیادہ روزی اس سے مانگو عوضہ چاہتے ہو تو اس سے مانگو لیکن اللہ سے مانگنے کا بھی ایک صلیقہ ہے اسلام نے روح زمین پر انقلاب برپا کیا اور اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو جو انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے اور نہ قیامت تک پر بوسری نظیر آئے ہر نبی انقلاب آفری ہوا کرتا تھا لیکن انبیاء اپنی امتوں اپنے اوقات کے لیے اپنے مقرمیات کے لیے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اور اس بوڑے آسمان کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزولِ وی کے وقت اکیلے تھے ایک سے دو ہوئے دو سے چار ہوئے اور یوں بڑھتے بڑھتے تھوڑے ہی عرصے میں روح زمین پر ایک انقلاب ہوا ہوگا اس انقلاب کو روکنے کی دنیا کفر نے بڑی کوشش کی بڑے ہی لے کیے بالآخر معاملہ میدانِ بدر تک یا پہنچا غزوِ بدر اپنی حیثیت سے بے مثال ہے اور ایک عجیب موجزہ ہے اسلام کی حقانیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا گواہ کہ تین سو تیرہ جنہیں آپ نے حقہ کہہ سکتے ہیں کہ گنتی کے جانور سواری کے غالباً دو بھوڑے چھ زریں اور آٹھ کلواریں تین سو تیر آدمیوں کے پاس تھیں کچھ تیر کمان اور نیزے تھے اور کھانے کو این میدانِ کارزار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر کے لیے پانچ پانچ خجوریں ہر ایک جانباس کو دی تھی جنہیں دن بھر جہاد کرنا تھے سامنے تین گناہ اپنے سے زیادہ اور مسلح پوری طرح اسلح سے لیس پوری طرح سے سواریاں پوری طرح سے ان کے پاس کھانے پینے کا حرصہ مان ان کے پاس تھا تو یہ کوئی مقابلہ کسی طور بھی دنیا بھی اعتبار سے اسواب و ذرائع کی اعتبار سے کوئی اس کی تک نہیں بنتی تھی لیکن اس لشکر جرار کو اور مسلح اور وسائل والے لشکر کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ اس کے بعد ان کی کمر سیدھی نہیں ہو سکی اور یہ تین سو تیرہ فاتح میں تو اس کی اصل وجہ کیا تھے جب اس کی اصل وجہ ہم تلاش کرتے ہیں تو نبی کریم صلیم نے میدان میں لوگوں کو سفارہ کیا صحابہ کرام کو اور ایک چھپر سا کنارے پر تھوڑی سی وہ مچائی ہے ریت کا ٹیلہ ہے اس پر ایک چھپر سا یہ سروٹ وغیرہ کٹ کر صحابہ نے بنا دیا تھا جسے آپ آج کی فوجی زبان میں کمانڈ پوسٹ کہہ سکتے ہیں حضور وہاں تشریف لے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے حضور نبی کریم نے دست دعا بارگاہ اروحیت میں اٹھائے اور فتح کی دعا کی بلکہ یہ تک فرمایا کہ اللہ میں آج اس میدان میں سارے کا سارا اسلام لے آیا یعنی فرد کا نظریہ میں ڈھل جانا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف مانا نہیں یہ قلبی ذینی اور مادی طور پر اسلام میں ڈھل گئے ہیں یہ خود اسلام بن گئے ہیں میں سارے کا سارا اسلام اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے فلن تو بد بد آوکا ما قال رسول اللہ صلی اللہ کی ان لوگوں کو اگر شکست ہوئی تو قیامت تک کوئی پیشانی سجدوں سے عشنا دے ہو حتیٰ آپ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ کے دوش مبارک سے چادر مبارک ڈھلک گئی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عرض کی کہ رسول اللہ بس کرے آپ کی دعا خالی نہیں جائے بس کرے اور آپ متوجہ ہون اس شکر کی طرح تو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو فتح کا سبب وہ دعا ہے جو حضور نے عریش ودن فتح تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو چیز تم امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو محنت سے پڑو اسادسہ کے پاس جا جا کر پوچھو ساتھیوں سے مدد رو نوٹس تیار کرو پوری محنت کرو اور پھر اللہ کریم سے دعا کرو کہ اللہ مجھے کامیاب کرے تم تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو مال کمانا چاہتے ہو تو تجارتی اصولوں کے مطابق پوری محنت کرو مشورے سے لوگوں کے مشورے سے کام کرو لیندین کے جو اصول ہیں وہ اپناو اور ساتھ اللہ کریم سے دعا کرو حضور نبی کریم سلم ڈیڑھ سو کلومیٹر مدینہ منورہ سے میدان بدر میں تشریف لے گئے صحابہ اکرام کو سفارہ کیا جو اسلہ مجسر تھا عطا فرمایا جو خوراک مجسر تھی عطا فرمائے اور پورے جو وسائل تھوڑے تھے یا بہت تھے جو تھے وہ سرے میدان حاضر کر کے دعا فرمائے یہاں بھی ارشاد ہو رہا ہے اگر تم زیادہ قولت چاہتے ہو حکومت چاہتے ہو اقتدار چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو دوسرے کا چھیننے کے در پہ کیوں جس نے اسے دیا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے لیکن اس کا سلیکہ ہے طریقہ ہے اس کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرو اس کے اسباب ہیں وہ اسباب مہیا کرو جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو لوگوں سے چھیننے کی نہ سوچو اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمًا یقیناً اللہ ہر چیز سے واقف ہے وہ تمہارے حال سے بھی واقف ہے تمہاری آرزوں سے بھی واقف ہے تمہاری خواہشات سے بھی واقف ہے تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مرضیات پہ اپنی پوری زندگی لگا دو تاکہ کامیابی پاسکو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ذلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈنی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاع ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے